سبسکرائب کریں فرائیورٹیک یوٹیوب چینل کو لیٹس فیڈیو اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے بتایا تھے وہ آج ان کا پروف میرے پاس آگیا ہے تو آج ایک پس بھی میرے پاس آیا ہے تو میں آج آپ کو وہ دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کتنا ضروری ہوتا ہے سوچنگ ریلے یونٹس کے اندر ہونا تو دیکھیں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ انڈور میں اکسر سوچنگ ریلے نہیں ہوتی ہے یہ ایک نارمل ہے کیونکہ آؤڈور سپلائی سے انڈور کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اتنا پرابلم نہیں آتی ہے جبکہ اگر انڈور سے سپلائی ہے تو ان سوچنگ ریلے اس کے اندر بھی ہوتی ہے اور آؤڈور میں بھی مجود ہوتی ہے تو یہ گوڈ وہ ہے پریکٹس ہے اور اس طرح سے سیفٹی زیادہ ہو جاتی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک جو ہے وہ پی سی بھی دکھاتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہ پی سی بھی ہے تو ہم ان پی سی بھی کو اٹھا لیتے ہیں تو یہ پی سی بھی جو ہے وہ سامسنگ ڈیسی انوارٹر ایر کنیشنر کا یونٹ ہے ون ٹان کا اور اس پی سی بھی کا تھوڑا سا میں کہوں گا ویسے تو اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں آتا ہے لیکن اگر چانس ہو جائے تو پھر کس طرح کا مسئلہ آ سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو اس وقت دیکھیں اس کو اگر ہم کھول لیتے ہیں اس کو دیکھیں یہاں سے نکالتے ہیں تو اس کی یہاں پہ دیکھ لیں یہ سارا فلٹرنگ سسٹم ہے اس میں کسی قسم کی کوئی سوچنگ ریلے مجود نہیں ہے اگر آپ پہلے سے یہ جانتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ اس کی معلومات ہونی چاہیے تو دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف فلٹرنگ سسٹم انسٹال ہے اب اس کا جو یہ اوپرلی سیڈ ہے جو کہ اس کا بیک سیڈ ہوتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی سوچنگ ریلے مجود نہیں ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر دیکھا جائے اس کے اندر تو میں اس کو بھی کھول لیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ بھی کسی قسم کی کوئی سوچنگ ریلے مجود نہیں ہے یہ ایک ریلے یہاں پہ مجود ہے تو یہ ریلے جو ہے اس کے لیے ہے صرف اور صرف یہ ہوت ان کول کے لیے اس کے ریورس والو کو آن کرنے کے لیے ہے اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی سوچنگ ریلے مجود نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں یہ کپیسٹر ہے اور اس کے اوپر ہیٹ سنگ لگی ہوئی ہے تو یہ ہیٹ سنگ اتار کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے نیچے کیا کیا چیز ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ سوچ رہیں گے کہ یہ سوچنگ ریلے پر دوبارہ ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں کیونکہ آج ہی ہمارے پاس اسی طرح کے ایک پی سی پی آیا ریپیرنگ کے لیے تو میں ابھی آگے جاکے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی سوچویشن کیا ہوئی ہے اور وجہ وجہات کیا تھی وہ بھی بڑے غور سے آپ کے سننے ہوں گی اور اس کو اس کے اوپر توجہ کریں اور اس طرح کی غلطی نہ کریں تو دیکھیں یہ دیکھنے ہیں یہاں پہ آئی پی ایم ڈیوٹ اور آئی جی پی ٹی اور جو ہے وہ لگی ہوئی ہے ریکٹیفیکیشن کا وہ آئی سی لگا ہوئے تو یہ چیزیں آپ نے دیکھ لیں اس میں کسی قسم کی کوئی سوچنگ ریلے موجود نہیں ہے جبکہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس کا یہ دیکھیں یہ انڈور ہے انڈور پی سی بی اس میں ایک ہی جو ہے وہ ریلے لگی ہوتی ہے دیکھیں سوچنگ ریلے اس کے اندر لگی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ جو ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں فین کے پیسٹرس میں لگا ہوا تو اب کیا ہوا ہے کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جس وجہ سے میں نے اس دن اتنی امپورٹنس دی تھی کہ سوچنگ ریلے اتنی سیف ہوتی ہے اور مائکرو کنٹرولر کا جو کنٹرول ہے وہ پی سی بی کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ اگر یہاں پہ سوچنگ ریلے نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سچویشن میرے پاس آ چکی ہے تو وہ دیکھیں یہ ایک آؤڈڈور کا پی سی بھی سیم تقریباً موڈل ہے دیکن تھوڑا سا موڈل میں شاید فرق ہے اور ہاں جی تھوڑا سا پی سی بھی میں فرق ہے لیکن سیم ہی کیٹاگری میں ہے یعنی کہ ایک ٹن کا پی سی بھی ہے اور بری طرح سے اس کا آئی پی ایم جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکا ہے دیکھیں یہاں پہ آئی پی ایم کو جو ہے اس کا لو سائٹ بھی بری طرح ڈیمیج ہو چکے اور لو سائٹ میں یہاں تک کہ آئی پی اس کا مایکرو کنٹرولر جو ہے دیکھیں مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ بری طرح ڈیمیج ہو چکے دیکھیں اور اس کے رپیرنگ کے چانس سی فر ہو چکے ہیں یعنی کہ بلکل رپیر نہیں ہو سکتا کیونکہ تقریباً مایکرو کنٹرولر جو ہے وہ ملنا امپوسیبل ہے تو آج میں صرف یہ اس کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں کیا کیا ریزن ہو سکتے ہیں کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں تو کمپنی نے ویسے تو بہت اچھے سے بنایا ہوا ہے اس میں اتنا فالٹ نہیں آتا ہے لیکن آج یہ میرے پاس بہت زیادہ جلا ہوا ہے تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ میں شیئر کرتا ہوں تو اس میں پہلا ریزن دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر جو ہے یونٹ سے گیس لیک ہو جاتی ہے تو لیک ہوگی گیس اور جس بندے نے بھی گیس چارج کی تو سسٹم کو اچھے سے ویکیوم نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا اس طرح کی سیچویشن آ سکتی ہے کیونکہ جب سسٹم میں ائر ہوگی تو ائر جوتی ہے آکسیجن جوتی ہے وہ نمی پیدا کرتی ہے اور جب نمی پیدا کرتی ہے تو جب وہ ایکسپنشن وال یا پھر کیپلی سے گزرے گی تو وہ کبھی پانی کی شکل اختیار کرے گی اور کبھی وہ میلٹ ہوگی کبھی وہ کچھ ہوگی تو جب تک وہ کمپریسر میں کبھی چلی جائے اور اس کے بعد کمپریسر کے جو الیکٹرک وائرز ہیں ان کے ساتھ ٹچ ہو جائے تو اس طرح کی سیچویشن آ سکتی ہے اور شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے اور دیکھیں بری طرح سے اس طرح کا جو ہے وہ ڈیمیج آ سکتا ہے کمپریسر بھی جل سکتا ہے اور اس کے علاوہ جو پی سی بھی ہیں وہ تو دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہے اس کے علاوہ جو دوسری سیچویشن بن سکتی ہے کہ اگر یہاں پہ ہائی وولٹیجز آئے ہیں ہائی وولٹیجز آئے ہیں اور یہ پی سی بھی جل سکتا ہے لیکن مین جو یہاں پہ ریزن میرے خیال سے رہے گا کہ جو سوچنگ ریلے یہاں موجود نہیں ہے کنٹرول جو مایکرو کنٹرولر کا کنٹرول ہے اس کے اوپر پی سی بھی کے اوپر بہت کم ہے کیونکہ زیادہ کنٹرول کس کے پاس ہے انڈور پی سی بھی کے پاس ہے اور انڈور پی سی بھی جو ہے وہ اس کو دیکھیں کچھ بھی ڈیمیج نہیں آیا بلکل ٹھیک ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بلکل نئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کی سوچیویشن خراب ہے تو یہ چونکہ اپس میں سگلنگ کے تھو ایک دوسرے سے باتچیت کر رہے تھے اور جب تک اس نے اس انڈور کو بولا ہے کہ بھائی بند کر دو سسٹم تب تک یہ خود بیچارہ بلکل گزر چکا ہے تو اس لیے یہ پاسیبلٹی موجود ہے اس لیے سوچنگ ریلے کتنی امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں اس کے بعد جو اگلی وجہ ہو سکتی ہے وہ وجہ ہے جی کہ جب یہاں پر یہ ریپیرنگ کے لیے کسی کے پاس چلا جائے یہاں پھر ایڈ دا ٹائم بینگ اس کی ہیڈ سنگ جو ہے وہ لوز ہو جائے لوز ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اگر تو سکروز لگے ہیں ہلکے پھلکے تو پھر بھی کام چلتا رہتا ہے لیکن اگر بالکل ائر گیپ زیادہ ہو جائے اس کے درمیان تو پھر بھی یہ چانس مجود ہے کہ یہ پی سی بی جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کو یہ سجیشن دوں گا کہ جب بھی پی سی بی کو ریپیر کر لیں تو اس کا ہیٹ سنگ کو پروپرلی انسٹال کریں اگر سکروز ہیں وہ ضرور لگائیں کیونکہ اس سے جو ہے وہ ڈیمیج کے چانسز چانسز ختم ہو جاتے ہیں پھر جو گیس چارج ہے وہ اچھے سے کریں اور ویکیوم کر کے کریں اور الیکٹری کا جو کنیکشنز ہیں وہ پروپر کریں جیسے کہ وائرنگ کمپنی نے بتائی ہے ریکمنٹ کیا ہوا ہے ویسے کریں تو یہ ڈیمیجز چانسز کم ہے کہ یہ پی سی بی خراب ہوں تو امید کرتا ہوں کہ یہ بھی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ملتے ہیں پھر سے نئی ویڈیو میں دیکھتے رہے ہیں فراورٹیک